اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ گھرے لو مسائل سے جڑا ایک اہم مسئلہ ہے اور ایسا مسئلہ ہے جو تقریبا ہر گھر میں پیش آتا ہے آئیے پہلے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد یہ سوال لیتے ہیں شیخ آپ کا استقبال ہے ہماری اس خاص پروگرام میں شیخ آج جو میں سوال لے کر حاضر ہوں وہ بڑا اہم سوال ہے اور ایک ایسا سوال ہے جو تقریبا ہر گھر میں پیش آتا ہے اور وہ گھرے لو مسائل سے جڑا ہوا ہے وہ سوال ہے ساس بہو کا مسئلہ تو ساس بہو کے مسئلے سے متعلق کچھ رہنمائی ضروری ہے حافظ صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے چاہے وہ گھرانہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو اور ایک جملہ اگر کہہ دوں کہ یہ سب جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں جوائنٹ فیملی کے کچھ نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے اسلام نے جوائنٹ فیملی کو بڑھاوا نہیں دیا ہے لیکن ہم اور آپ بھارت دیش میں ہیں یہاں جوائنٹ فیملی ہے اور ہم کو لے کے چلنا ہے ایک اہم چیز یہ ہے کہ آج کل عورت خود عورت کی دشمن ہے یہ بہت اہم چیز ہے عورت ہی عورت کی دشمن ہے اور آج تک بہت کم ایسا ہوا کسی بہو نے یہ کہا کہ مجھے سسور جی سے تکلیف ہے اگر ساس سسور کی طرح ہو جائے تو وہ گھر جنت بن جائے اور بہو بیٹی کی طرح ہو جائے تو وہ گھر جنت بن جائے لیکن اپنی یہاں ہوتا نہیں ہے آج کل کچھ ماں بہت تعریف کرتی ہے کہ ہمارے داماد بہت اچھے ہیں کیوں بیٹی کا خیال لگتے ہیں لیکن ہمارا بیٹا بہت خراب ہے کیوں بہو کا خیال لگتا ہے تو عورت ہی عورت کی دشمن ہے اچھا یہ عورت اپنوں کی زیادہ دشمن ہے اگر وہ عورت کوئی غیر ہے تو اس کے ساتھ ایک طرح سے برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنوں کے لئے دشمن بنی ہوئی صحیح آپ نے کہا اور اس میں کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آدمی اگر ایک طرح بات کرے تو مسئلہ گروڑ ہے ایک طرح ماں ہے تو ایک طرح بیوی ہے کس طرح کیا کرے گا لیکن یہ مسئلہ پیش ہی کیوں آتا ہے جب شادی ہو گئی وہ لڑکی گھر میں آ گئی تو وہ بیٹی جیسی ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے اگر ساس جو ہے وہ بیٹی کو سمجھنے لگ جائے بیٹی اگر ساس کو سمجھنے لگ جائے تو یہ مسئلہ کیوں پیش آئے گا نہیں حافظ صاحب لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ ماں اپنی بیٹی کے علاوہ دوسری کی بیٹی کو بیٹی مان لے ایسا کم ہی آپ کو ملے گا لیکن جس نے بھی مان لیا وہ گھر جنت بنا ہوگا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کی بیٹی چاہے جیسی بھی رہے اپنی بیٹی ہے لیکن حق بات میں یہاں بھی مسئلہ ہو جاتا تو یہ جو جھگڑے ہو رہا ہے نا ساس بہو کے اس میں نند بھی آگ میں گھیڈ ڈالنے کا کام کرتی ہے آج کل غلطی کم غلط فہمی زیادہ ہے یہ جو جھگڑے ہو رہا ہے نا غلطی کم غلط فہمی زیادہ ہے اصل میں شیخ ایک چیز یہ بہت زیادہ محسوس کی جاتی ہے دیکھی جاتی ہے کہ نند بساوقات آتی ہے وہ اپنی ماں یعنی ساس کے ساتھ بیٹھتی ہے وہ کانہ فوسی کرتی ہے اور وہ بہو دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کو غلط فہمی ہوتی ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ شاید میرے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور بساوقات کرتے بھی ہیں لوگ گفتگو فون پر بھی کرتے رہے ہیں ہاں وہ بھی گھر کی ایک فرد ہے اس کو بھی شامل کیا جائے بیٹھ کے بات کی جائے اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ بہو کو کہیں کہیں پر گھر کا فرد مانا ہی نہیں جاتا پرائیہ مانا جاتا ہے اور اگر ناند جو ہے بہو جائی کے ساتھ بہن کی طرح رہے تو مسئلہ ختم ہو جائے لیکن کچھ بہویں ایسی بھی ہیں جو واقعی مسائل پیدا کرتی ہے کیا بولتے ہیں نہیں میں آپ کے ماں کے خدمت نہیں کروں گی یہ کیسے ہوگا یہ ہے کہیں پہ میں نے پڑھا ہو سکتا ہے ناظرین کے لیے بھی اس کے اندر عبرت ہو اور آپ کو بھی یاد آ جائے جیسے بہو گھر کے اندر آئی ماں نے کیا کیا جمع کر لیا سب کو اور کہا بہو دیکھو میں گھر کے اندر فلاں پوسٹ پر ہوں ہوم منسٹر ہوں پھر اسی طرح تمہارے جو ہے نا مرد یعنی میرا بیٹا جو ہے وہ فائننس منسٹر ہے اور تمہارے ساسور جی جو ہے نا وہ ڈیفینس منسٹر ہے تو بہو بھی چالاگ تھی امی جب آپ لوگوں نے سب لے ہی لیا ہے تو میں اپوزیشن میں بیٹھوں گی یعنی میں اپوزیشن میں بیٹھ کے اور آپ کی حکومت چلنے نہیں دوں گی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس میں بیٹا پس جاتا ہے کس کی طرح بات کرے نہیں کر سکتا کوئی بولے جورو کا گلاب ہو گیا بیوی کا نوکر ہو گیا لیکن سمجھانا دونوں کو ہے دعا بھی کرتے رہنا ہے اور پرانے زمانے کی جو ماں ہیں جن کی تربیت ان کے ماں باپ نے نہیں کی ہے تو ان کا خیال ویسے ہی رہے گا اس کو ہم اور آپ بدلی نہیں کر سکتے ہیں تو گھر کے اندر جب بھی کوئی آئے تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ میری ماں اسی خیال کی ہے ذرا خیال لگنا پڑے گا کبھی کبھی آدمی ایسا بھی کرے کہ اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کو سخت جملے میں بات کرے تو ماں کو لگے کہ بیٹا میرا بھی خیال لگتا ہے کیونکہ شادی سے پہلے تو بار بار بولتا امی 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 اب شادی کے بعد امی امی کم ہوگے جملے تو ان کو لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو میری بہو نے چھین لیا ہے جبکہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے بہو کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اتنا بڑا آدمی پیدا انہی سے ہوا ہے اگر وہ نہ ہوتی تو میرے یہ مرد نہ ہوتے اور ماں کو بھی سوچنا چاہیے ساس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک پورا گھر بار چھوڑ کر ہمارے گھر آگئی ہے تو عزت اور احترام ایک دوسرے کا کریں گے تو عزت ملے گی تو جھگڑے کو ایسے ختم کیا جا سکتا ہے گلت فہمی کو دور کریں گے تو ایک رشتہ چلتا ہے لیکن شکریہ ننند یہاں بڑا کردار ادا کرتی ہے حالانکہ وہی ننند اپنے یہاں اپنے گھر وہ ستائی جاتی ہے وہاں پریشان ہوتی ہے اور یہاں پر آ کر حکومت کرتی ہے یہاں پر آ کر وہ فیض لے لیتی ہے اصل میں وہاں کا یہاں نکالتی ہے اور پھر یہ اس سے نکالتی ہے تو وہ اس سے نکالتی ہے اور اپنی آئی چیز اور بھی ہے ساس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں نے فون نہیں کرنا بہوئی فون کرنا کیونکہ وہ یہ ہے نند نے یہ سوچ رکھا میں نے فون نہیں کرنا بلکہ بہو جائی نے فون کرنا اور یہ ایک سسٹم ہے ہونا کیا چاہیے تھا رشتے ایک دوسرے سے جتنا زیادہ پانی ڈالیں گے مطلب مل جل کے رہنگے بلکل بلکل شیخ جن سے محبت ہوتی ہے ان سے وابستہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں نہیں تو اس سے انتظار نہیں بلکل اور جہاں انتظار آ جائے تو مسئلہ گر بڑھ ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ شکریہ یہ سب چیزیں ہیں ہم اور آپ اپنے رشتے کو بچا کے رکھ سکتے ہیں ناظرین دیکھا آپ نے ساس اور بہو سے متعلق کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری لوگوں کے گھروں کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے اگر ساس بہو کو بیٹی کا درجہ دینے لگ جائے اور بیٹی اگر ساس کو ماں کا درجہ دے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس سے وابستہ ساری چیزیں آدمی کو اچھی لگتی ہیں لیکن جہاں محبت نہ ہو اپنایت نہ ہو اپنا نہ سمجھا جائے تو پھر وہاں پہ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سماس سے اس کا خاتمہ فرمائے اور ہم سبوں کو ایک دوسرے سے مل کر اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ